ہیلو پیاری دوستوں میں بینوت کمارک آپ کا کار ڈرائیونگ ٹرینر آج ہم یہ ہے سکھائیں گے کہ کب آپ کو ایسے کار ڈرائیور پیچھے آنے والے وحکل کو پاس دینا چاہیے تک کب نہیں دینا چاہیے کیسے دینا چاہیے اس وشے میں بات کریں گے مالے جی یہ ایک روڈ ہے سنگل روڈ ہے تو یہ ایک کار ہے یہاں بنایتا ہوں لیفٹ میں جا رہی ہے اور یہ کار ہے ایک اس کار کے آگے ہے اور ایک تو یہ جو پیچھے والی کار ہے یہ گھنٹے بجاتی ہے کہ مجھے آگے جانا ہے تو یہ ہے کار سے یہ آگے نکلنا چاہتی ہے کچھ روڈ ہم بڑا بنا رہتے ہیں تاں کی سمجھنے میں آسانی ہو اگر یہ ہے جو آگے والی کار ہے یہ دیکھتی ہے کہ جو پیچھے کار یا ٹراکار ہے گھنٹی پہ جا رہا ہے اس کو سائیڈ بے ہو جانا چاہیے تب جب آگے کچھ بھی نہیں آنا اور اس کو پاس دے جانا چاہیے ہینڈ سے کہ بھئی آگے جا یا اس کے کو آگے کر کے آگے جا سکتی ہے that is a good system کہ اس کو کہتے ہیں پاس کرنا میرے سر آپ سلو ہو آپ کی سپیٹ ہے چالیس کی اس کی سپیٹ ہے نبے کی سو کی سو فٹر دوری پہ ہی آپ اس کو پاس دے دیجئے وہ گھنٹی بجا رہا ہے وہ گھنٹی نہ آئی بجائے آپ دیکھ لیا کہ یہ آرہی ہے کار اس کو آپ نے پاس دے دینا ہے ٹھیک بٹ اگر یہاں پہ کاریں آ رہی ہیں بہت ساری ہیں یہاں سے بھی کاریں آ رہی ہیں راستہ ہے نہیں اگر یہ ہے اس سمیں اس پیچھے والی کار کو سگنل دیتا ہے کہ بھئیہ تو کلوس ہو جا پاس ہو جا اور یہ پاس ہوتی ہے اور اس کار سے اس کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو جمعوار مغامانو جی ہے یہ کار ہے یہ بی کار ہے یہ دونوں ہی دونوں وقتی جمعوار ہوں گی کیونکہ اس کو چاہیے تھا کہ سلو ڈاؤن کا اشارہ دے رک جا بھائی ایک دو تین ابھی ان جو آگے والے بہت کلوں ان کو جانے دے تو پھر تو کلوس کر لینا آورٹے کر لینا مجھے کوئی اتغالی نہیں ہے بٹ اس نے کیا کیا اس نے گلت کام کیا اس نے میسٹریک کیا اس نے اس کو آورٹے کر دیا اپنی کار ہے تو سیف سیڈ لی لی اور اس کو ہو سکتا ہے اس کو دکھا یا نہیں دکھا ویسے تو یہ بھی اسپونسبل ہے کہ جب یہ اس کی پیچھے تھا ہلکا سا دیکھ لے یہاں سے آ رہی ہیں کھا رہی ہیں تو کیوں آورٹے کر رہا ہے اس لیے یہ ہے دونوں اے اینڈ بی وہ پنیشمنٹ ملے گا اوکے اس کو بھی پنیشمنٹ ملے گا اس کو بھی پنیشمنٹ ملے گا اس لیے کبھی بھی آپ کسی کو آورٹے کرنے کے اجازت دینی بھی ہے تو بھی دیکھ لیجئے کہ آگے راستہ کلین ہے کے نہیں ہے ادر وائس اس کو آورٹے کر مت کرنے دیجئے اوکے چاہے وہ گھنٹی بھجاتا رہی آپ فل کونفیڈنس سے رہو تاں کے کل کو کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ اس کے لیے جمعہ نہ رہو میں آپ کو ایک سیمپل سی ایکزامپل بتاتا ہوں کبھی کبھی ہماری ہی گلتی ہوتی ہے جس سے جاری مسٹرک ہو جاتی ہے میں نے ایک آفیس منایا اس میں جو شنٹ اس کے اوپر اٹے لگنے چاہیے ہو یا ہکر لگنا چاہیے تو میں اندرکھی کر گیا چلو کل کر لیں گے کل کر لیں گے ایک دن ہوا آئی تیج وہ شیشہ ٹوٹ گیا کارکار تو لگو لگو دس ہزار اکار میرا خرچہ لگ گیا ٹیل تھاؤزنڈ چلو پسے اس کی پیمت ہو جائے گی کر دیں گے بٹ یہاں تو آپ کی چھوٹی سی مسٹیک سے بہت جان اور مال کا نقصان ہو سکتا ہے میری گلتی سے دس ہزار شیشہ ٹوٹا اور میں نے یہ سبب سکھا کہ آج کے بعد کبھی بھی مجھے شیڈ کے لگانے ہیں کہیں بھی لگانا ہے اپنے آفیس میں تو اس کو پک لگاؤں گا ایسے ہی آپ نے جبکی آپ کی گلتی نہیں ہے ابھی تو کیوں نہ اس میں لیزی نہ کھیں کہ کبھی بھی overtake دیلنا ہے تکو نمبر نہیں امباد دیل سال گیو سلو ڈاؤن سگنل ہی ایف ہ ڈاؤن ایف ڈاؤن ڈاؤن ایف ڈاؤن ڈاؤن سگنل دینا ہے پیچھ ہی آلی ویک کس کو آگے بہو سائد ہے ہی ویک رول سگن گیو باس سگنل ایف روڈ اس کلین اینڈ ویڈاؤٹ 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 اگر کوئی ویڈاؤن نہیں ہے آگے تو پیچھے آلی کو پاس کبھ سگنل دی جی اپنی کار کو کچھ اس طرح پھر لیجیے پھر چلا جائے اوکے تو ان نیوں میں پھر پاند کیجیے جس سے آپ مسٹیک نہیں کروگے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا آپ کو کوئی بھی پونیشمنٹ نہیں ملے گی نہ منی کا لوس ہوگا نہ کسی کی جان جائے گی اوکے تھینک کیو